جون ایلیا نے اپنا پہلا شہر آٹھ سال کے عمر میں لکھا وہ اپنی کتاب شاید میں لکھتے ہیں میری عمر کا آٹھمہ سال میں زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرہ پرور سال تھا اس سال میں زندگی کے دو بڑے حاصل پیج ہے پہلا حاصل یہ تھا کہ میں نرگس انا کی پہلی شکست کھا بٹھا یعنی میں ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا دوسرا حاصل یہ تھا کہ میں نے اپنا پہلا شہر لکھا ان کا پہلا شہر کچھ اس طرح تھا چاہا میں اس کے تماشے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رکھ سار کی جون ایلیا چودہ دسمبر انیس سو اکتری کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے جون ایلیا کو عربی انگریزی فارسی عبرانی زبان میں مکمل طور پر عبور حاصل تھا جون ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے کے والد کا نام علامہ شفیق حسن ایلیا تھا علامہ شفیق حسن ایلیا نجومی اور شائر تھے جون ایلیا کو اپنے والد سے گہرہ لگاؤ تھا جون ایلیا کے قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ ایلیا اتر پردیش کے سید المدارس کے بھی طالب علم تھے یہ مدرسہ اہل تشریح حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز راہ ہے چونکہ خود جون ایلیا شیعہ تھے اور شہری میں جا بجا شیعہ حوالوں کا خوب استعمال کرتے ہیں انہیں حضرت ایلی پاک کی ذات سے بہت زیادہ سعادت تھی جون ایلیا کو ہندوستان کی تقسیم سے سخت نفرت تھی لیکن اسے بعد میں سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا انیس سو ستاون میں پاکستان آئے اور کراچی میں اپنا مسکند بنا لیا اس کے بعد وہ عدبی حلقے میں مشہور ہو گئے بہت ہی لمبی علالت کے بعد جون ایلیا آٹھ نومبر دو ہزار دو کو اس فانی جہان سے کوچ کر گئے لیکن ان کے کہہ ہوئے اشعار آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے کیونکہ عظیم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری آرانے والی ویڈیو آپ تر پہنچ سکے اور ہمیں کومیٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ